موسیقی ڈسکور دھو ورلڈ کے معزز دوستو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی جس کے گرد ہم نے برکتے رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی اسی لیے یہ زمین تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے بیت المقدس القدس یروشلم یہ تو ایک شہر ہے مگر اس کے کئی نام ہیں اس شہر میں وہ مسجد اقصہ ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ مہراج کو آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے ہر سال ماہ رمضان میں جمعت الویدہ کو فلسطینیوں سے ازاری یک جہتی اور قبلہ اول کی اسرائیل سے بازیابی کے عظم کے آدھے کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے اسے فارسی میں روزجھانی قدس بھی کہا جاتا ہے یوم القدس اس بات کا استارہ ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہیں ہم ان کے دکھتر اور غم و علم میں برابر کے شریک ہیں جب تک تمام پناہ گزین فلسطینی اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے سترہ اگست انیس سو اناسی کو ایران کے رہبرِ آلہ آیات اللہ خمینی کا رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے نام سے موصوم کرنے کا مقصد امت مسلمہ کے نزدیک مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنا تھا ایرانی پیشواہ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں تمام مسلم امہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مقدس ماہ رمضان کا جمعہ تلویدہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں اور اس روز کو دنیا کو باور کرایا جائے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے جس پر اسرائیل نے بزور جبر تسلط جمع رکھا ہے چنانچہ مسلم ممالک سمیت دنیا بھر میں یوم القدس کو ریلیاں کانفرنسز اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے غاسب سیونی ریاست اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے اسرائیلی فوج کی بربریت و درندگی کے حوالے سے اقوام متحدہ سمیت حقوق انسانی کے علم برداروں اور ملکوں کے زمیر کو جگانا ہے اس میں کوئی دہری رائے نہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت بانی پاکستان قائدیعظم محمد علی جناہ کے موقف کی تجدید ہے افسوس آج مسلم امہ کے نفاق عرب اسرائیل امن معاہدے ڈیل آف سنچری شام کی خانہ جنگی اور ایران سعودیہ کشیدگی جیسے اندرونی مسائل نے فلسطین کی جدجود آزادی کو شدید نقصان پہنچایا ہے انیس سو پینتالیس میں فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے قائم کردہ عرب لیگ اور انیس سو چونسٹھ میں قائم ہونے والی پی ایل او یعنی فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کا کردار بھی مایوس کن رہا تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انیس سو اٹالیس میں پہلی بار مغربی اور استعماری طاقتوں کے بلبوتے پر اسرائیلی ریاست دنیا کے نقشے پر اپری حالانکہ زوینیزم یعنی سیونی تحریک نے فلسطین میں ناجائز ریاست کے قیام کی کوششیں سن اٹھارہ سو سے ہی شروع کر رکھی تھی اس وقت وہاں صرف پانچ فیصد یہودی آباد ہوئے تھے جس کا ذکر ہٹلر اینڈ وانڈرنگ جیوز میں بھی ملتا ہے جسے انیس سو اٹالیس میں شائع کیا گیا سن اٹھارہ سو ستانوے میں سویچزر لینڈ کے شہر پال میں یہودیوں کی ایک کانفرنس میں یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی قرارداد منظور کی تھی کیوڈور ہرتزل کی دی جیویس سٹیٹ نامی کتاب میں موجود سیونی ریاست کے نقشے میں سارا فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق اور کوئیت جبکہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا حصہ شامل کیا گیا تھا مصر سے سہرائے سینہ، کاہرہ اور سکندریہ کو بھی اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا جبکہ یہ عبارت کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں دریائے فریاد سے دریائے نیل تک ہیں اسرائیلی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کندہ ہے جسے عملی جامعہ پہنانے کے لیے وہ ہر دم کوشن رہتے ہیں کیوڈور ہرتزل کی سیونی تحریک کا اصل مقصد یہی تھا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ کیا جائے اور حیکل سلمانی کی تعمیر کی جائے معزز دوستو فلسطین دنیا کا بدنصیب ترین علاقہ ہے جو جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی سامراجیت کا سب سے زیادہ شکار ہوا فلسطینی عوام گزشتہ 73 سالوں سے سامراجیت اور سیونیوں کے سامنے مزہمت کرتے چلے آ رہے ہیں فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے انسانیت سوز تشدد اور فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا درندہ صرف سیونی افواج نے معمول بنا رکھا ہے اسرائیلی غاسب فوج کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ایک نا ختم ہونے والے سلسلے کی شکل اختیار کر چکا ہے فلسطینیوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں حاملہ خواتین کا قتل خاص طور پر نوزائدہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا انسانی حقوق کے عالمی علم برداروں کے مو پر تمانچے کے مترادف ہے فلسطینی نیشنل اتارٹی کی ایک ریپورٹ کے مطابق سیونی افواج کی بربریت و درندگی سے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی محلک امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں جن میں سینکڑوں قیدیوں کو فوری آپریشن اور علاج کی ضرورت ہے اسرائیل حقوق انسانی کے عالمی منشور کے آرٹیکلز پانچ اور نو کی مسلسل خلاف ورزی کا مرتقب ہو رہا ہے مگر کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں نہ صرف سیونی زندانوں میں محسور مظلوم فلسطینیوں بلکہ ان کے عزیز و اکارب کو بھی شدید ذہنی ٹارچر اور دباؤ کا نشانہ بنایا جاتا ہے سینکڑوں نابالک فلسطینی بچے بھی اسرائیلی جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے پر مجبور ہیں فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ستائیس نومبر دوہزار سات کو میری لینڈ کے دار الحکومت انا پولس میں ہونے والی نام نہاد عالمی امن کانفرنس میں تیہ پانے والے معاہدے روڈ میپ فار پیس کے بعد اسرائیل نے بیت المقتص اور بیت اللہم کے درمیان ہر ہومہ نامی خطے پر یہودیوں کو بسانے کے ایک نئے منصوبے کو پیش کر کے بتا دیا تھا کہ اسے اپنے موقف کے خلاف امن سے کوئی دلچسپی نہیں اور یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رہے گی حالانکہ عالمی قانون کے مطابق کسی بھی مقبوضہ علاقے میں کسی قسم کی تعمیرات کی کوئی اجازت نہیں ہے پیارے دوستو یوئن سیکیورٹی کانسل اور جنرل اسمبلی کی انیس سو اناسی میں منظور کردہ قراردات کے تحت فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی تعمیرات عالمی قانون جنیوہ کنونشن فور اور یوئن قراردات کی سری خلاف ورزی ہیں جبکہ کسی شہری کو اس کی جائدات سے محروم کرنا حقوق انسانی کے عالمی منشور کے آرٹیکل نمبر سترہ کی خلاف ورزی ہے حالیہ رپورٹوں کے مطابق سیونی ریاست دھڑا دھڑ فلسطینی گھروں اور آبادیوں کو مسمار کرنے میں مصروف ہے اسرائیل کے زیر قبضہ غرب اردن میں کم از کم پچیس لاکھ فلسطینی آباد ہیں جبکہ مقبوضہ یروشلم یعنی بیت المقدس میں فلسطینیوں کی آبادی تین لاکھ پچاس ہزار نفوس پر مشتمل ہے اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں بسنے والے فلسطینیوں کی تعداد انیس لاکھ کے لگ بھگ ہے اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی بھی ان فلسطینی علاقوں میں شامل ہے جہاں اسرائیل نے قبضہ جمع رکھا ہے ان عرب علاقوں پر اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں قبضہ کیا تھا اگرچہ دوہزار پانچ میں اس نے غزہ سے انخلاق کر لیا تھا لیکن اب بھی غزہ کی سرحدوں سمیت اس کی فضائی حدود اور اس کے ساحل کے قریب پانیوں پر کنٹرول اسرائیل گئی ہے غرب اردن اور مشرقی بیت المقدس میں تعمیر کی جانے والی ایک سو چالیس بستیوں میں چھے لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو آباد کیا جا چکا ہے درحقیقت عالمی استعماری قوتیں طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں سے ان کا وطن اور ان کی آزادی چھیننے کی کوششوں میں مصروف ہیں فلسطینیوں پر ٹھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے یو این او کی ہیومن رائٹس کانسل کے آداد و شمار نہایت حولناک ہے انسانی حقوق کی خلاورزیوں پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے بالخصوص ہیومن رائٹس واج کی حقائق اگلتی ریپورٹ میں اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ساتھ نسلی امتیاز برتنے اور بین الاقوامی جرائم کا سنگین مرتقب قرار دیتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کو اپارتھائیڈ یعنی نسلی امتیاز میں شمار کیا ہے اپارتھائیڈ سے مراد نسلی امتیاز کی ایسی پالیسی ہے جسے ریاست کی حمایت حاصل ہو اور اسے عالمی سطح پر انسانیت کے خلاف سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے ناظرین گرامی خوشائین بات یہ ہے کہ بین الاقوامی عدالت آئی سی سی میں بھی مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں سیونی جنگی جرائم کی تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے چنانچہ ہیومن رائٹس واج اور آئی سی سی کا اسرائیل کے مجرمانہ کردار کو سامنے لاتے ہوئے فلسطینیوں کے حق میں بات کرنا ایک اچھی پیش رفت ہے وقت کا تقاضی یہی ہے کہ عالمی برادری اور بالخصوص مسلم ممالک تمام اہم بین الاقوامی پلیٹ فارنز پر اس رپورٹ کے ذریعے اسرائیلی جرائم اور مظالم کی کھل کر مزہمت کریں تاکہ فلسطین کی ناجائز سیونی قبضے سے نجات کی کوئی صورت پیدا ہو سکے اور فلسطینی مسلمان آزادی کا سانس لے سکے